وہ ہوتی خاص قسم کی کٹنگ ان لوگ کے لیے جو کہ ہیلڈی ہیں اور جن کی شرٹ بہت زیادہ پیچھے جاتی ہیں ہیلڈی نہ بھی ہوں جن کو یہ ایشو ہے کہ ہماری شرٹ پیچھے جاتی ہے اور وہ کیوں جاتی ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور لائک کرنا مد بھولیں اس لئے کہ کٹنگ سے آپ کی شرٹ کبھی پیچھے نہیں جائے گی چاہے ہیلڈی ہے چاہے سمارٹ ہے اکثر سمارٹ لوگ کی بھی پیچھے جاتی ہے زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہیلڈی لوگ کی ہی شرٹ پیچھے جاتی ہے شرٹ کو میں نے پریس کر کے رکھ لیا آپ کے سامنے اسی طرح آپ نے رکھنا ہے اور جو میں تیرہ لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں ساڑھے چودہ انچ پہ تیرہ لیا ہے میں نے آپ اپنے سائز سے کٹنگ کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ اسی سائز پر چلیں لیکن سائز جو یہ والا سائز ہے بیسک 1.5 انچ آپ نے نیچے کی طرف ایک نشان لگانا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے تیرے کا نشان لگایا ہے اس سے 1.5 انچ نیچے کی طرف آپ نے ایک نشان لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کندے کی میئرمنٹ کرنی ہے آرم ہول کی آپ کا آرم ہول جتنا بھی ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ساری ہلڈی عورتیں ہوتی ہیں جن کا آرم ہول 11 انچ بھی ہوتا ہے ان کی کٹنگ بہت حد ہو تو 9 سے زیادہ نیچے نہیں کرنی چاہیے 9 انچ سے زیادہ بڑا کندہ نہیں رکھنا چاہیے جب ان کی چسٹ کی ہم فٹنگ بناتے ہیں تو ہمارا 11 انچ کندہ تیار آ جاتا ہے اسی طرح اب اس کا میں نے 10 انچ کندہ تیار رکھنا ہے لیکن میں نے 9 انچ پر ہی نشان لگایا ہے جب میں اس کی راؤنڈ شیپ کروں گی تو وہ آٹومیٹکلی 10 انچ پر چلا جائے گا چسٹ کا جو سائز ہے وہ میں 23 انچ پر لگا رہی ہوں 23 انچ میں نے اس کی چسٹ تیار رکھنی ہے تو اس وجہ سے میں 23 انچ نشان لگا رہی ہوں جب میں راؤنڈ کروں گی تو میرا کندہ 8 انچ تیار آ جائے گا اس کے بعد جو طریقہ ہے کہ آپ کی شرٹ پیچھے کی طرف نہ جائے وہ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہم دیپ کٹنگ کرتے ہیں اپنی فرنٹ کی اسی طرح سے آپ نے اوپر تیرے کی بھی دیپ کٹنگ فرنٹ کی کرنی ہے اور بیک کی آپ نے سیمپل سیدھی کٹنگ کرنی ہے ایک نشان آپ لگا لیں جو کہ میں نے لگایا ہے یہ میں نے گلے کی چڑھائی کا لگایا ہے جو کہ 7 انچ ہوتا ہے یا آپ گلہ جتنا بھی رکھنا چاہتی ہیں اتنا آپ نے نشان لگا کہ سکیل کی مدد سے بلکل اس طرح سے ایک لائن لگا لینی ہے 1.5 انچ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے اگر تو آپ فرنٹ کی دیپ کٹنگ کرتی ہیں تو آپ اوپر تیرے کی بھی دیپ کٹنگ کیا کریں اور فرنٹ کی فٹنگ سے بھی آپ کو ایسے کٹنگ کرنی چاہیے کہ بیک آپ کی آدھا آدھا انچ بڑی ہی آئے بلکل ڈھیلا ہاتھ رکھ کے آپ نے آرم ہول کا نشان لگانا ہے آپ مطلب سٹارٹ میں ہی اتنی دیپ کٹنگ نہ کیا کریں کہ جس کی وجہ سے فرنٹ زیادہ دیپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی شرٹ بہت زیادہ پیچھے جانے لگتی ہے اس لئے ڈھیلے ہاتھ کی مدد سے آپ آرم ہول کی کٹنگ کریں اور فرنٹ جو ڈیپ کٹنگ ہے وہ بھی آپ اچھی سی کریں تو آپ کی شرٹ کبھی بھی پیچھے کو نہیں جائے گی یہ جو میں نے نو انچ کا درمیان لیا ہے ہمیشہ ڈیپ کٹنگ یہیں سے ہوتی ہے کبھی بھی راؤنڈ میں سے ڈیپ کٹنگ اتنی نہیں لیتے ڈیپ کٹنگ جو آتی ہے وہ ہمارے آرم ہول مطلب جو ہمارا کندہ جتنا بھی ہوتا ہے اس کا درمیان کر کے ادھر سے ڈیپ کٹنگ لی جاتی ہے یہ آپ کو نشان کی مدد سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ قصہ کی کٹنگ ہے قصہ کی نشان لگے ہیں اس کے بعد جب شرٹ کٹنگ ہوگی تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور آپ اس پہ اپلائے بھی کریں گی تو آپ کو اچھا ہی ریزلٹ ملے گا فرنٹ آپ نے اٹھانا ہے اور اس نشان سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے سیم اسی طرح جیسے آپ نے یہ سکیل کی مدد سے ترچہ نشان لگایا ہے اس طرح سے اور جو بیک ہے اس کو بلکل بھی ضرورت نہیں آپ کو بہت زیادہ ترچہ کرنے کی اگر تو وہ بلکل سیدھا بھی رہے تو ویلنگوڑ اگر آپ تھوڑی سی بھی شیف دینا چاہتے ہیں تو بلکل معمولی سی شیف دے دیں تاکہ آپ کا یہ ترچہ پن پیچھے نہ آئے جسٹ فرنٹ پہ آپ نے ایسے نیچے کی طرف کٹنگ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کندے کی کٹنگ کریں بہت ہی سمودھ ہینڈ کے ساتھ آپ یہ راؤنڈ بنائیں فرنٹ بیک جو کہ اکٹھا ہم کٹ کرتے ہیں بہت ہی ہلکے ہاتھ کے ساتھ جب آپ کٹنگ کریں گی تو آپ کا کندہ بہت اچھا کٹے گا اس کے بعد آپ نے فرنٹ اٹھا کے ڈیپ کٹنگ کرنی ہے یہ بھی آپ بڑے سمودھ طریقے سے اگر کریں گی اور اسی پیٹرن کے ساتھ کریں گی تو آپ کی ڈیپ کٹنگ بہت اچھی آئے گی شرٹ جو پیچھے جاتی ہے اس میں صرف یہ کندے کی آرم ہول کی کٹنگ اور تیرے کی کٹنگ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اکثر لوگ کہتے ہیں گلہ تنگ ہے پیچھے والا گلہ کھلا ہے اس وجہ سے شرٹ پیچھے جاری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ویڈیو میں نے اسی وجہ سے بنائی ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار ہیں کہ ہماری شرٹ پیچھے جاتی ہے پیچھے کیوں جاتی ہے بڑا تنگ ہوتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اسی طرح آپ شرٹ کی کٹنگ کریں اگر لوگ کپڑے سلائی کرتی ہیں تو اسطح کر کے آپ ان کو کپڑے سلائی کر کے دیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے کسٹمر آپ سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس کے بعد وہی میتھرڈ ہے کہ آپ اپنی شرٹ کو سمپلی جو آپ نے نشان لگانے ہیں کمر کا لگانا ہے ہپ کا لگانا ہے وہ آپ لگائیں بیسک جو ہپ لائنگ تک سائز ہوتا ہے وہ تیرہ انچ ہوتا ہے میں رکھنے لگی ہوں ساڑھے چودہ انچ چودہ تیار آ جائے گا یہ ہماری شرٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپ کٹنگ اوپر تیرے کی بھی ہوئی بھی ہے اور کندے کی بھی ہوئی بھی ہے اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کی شرٹ بلکل بھی پیچھے نہیں جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو سلائی لگائیں گے تو آپ نے برابر کر کے سلائی لگانی ہے آپ نے بڑا چھوٹا رکھ کے سلائی نہیں لگانی اس کے بعد وہی آپ نیک تیار کریں اور فٹنگ کی سلائی لگائیں اور آپ کی شرٹ ہو جائے گی تیار تو اس کٹنگ کو ضرور اپلائے کریں بہت اچھی کٹنگ ہے میں نے خود اب اس میتھرڈ سے جب ڈریسز کٹنگ کرنا شروع کیے تو وہ بہت اچھے بننا شروع ہوئے اوکے جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہو گئی موسیقی